اگر آپ بینک لوکر استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے دراصل آر بی آئی یعنی بھارتی رزف بینک نے بینک لوکر نیوموں میں کچھ بتلاف کی ہیں اس کے ساتھ ہی آر بی آئی نے لوکر میں سیف ڈیپوزٹ اور بینکوں کی طرف سے دی جانے والی سیف کسیڈی فیسیلیٹی کے لیے ایک نئی گائیڈ لائن بھی جاری کی ہے آر بی آئی نے ویبین بینکوں کے ساتھ ساتھ انڈین بینک آسوسیشن سے فیڈبیک اور کنزیومرز کی شقایت ملنے کے بعد یہ بڑا اور اہم فیصلہ لیا ہے اگر آپ کے پاس بھی لوکر فیسیلیٹی ہے تو آر بی آئی کی طرف سے جاری کیے گئے نئی نیوموں کو جاننا آپ کے لیے بیت ضروری ہے کون سے ہیں وہ نئی نیوم آئے جانتے ہیں ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جب لوکر ہائر کرنے والا لوکر کو زیادہ وقت تک مینج نہیں کر پاتا یا لوکر کی فیس سمیہ پر جمع نہیں کر پاتا لوکر ہائر کرنے والا لوکر ریڈز کا سمیہ پر بھگتان کرتا رہے اس کے لئے بینکوں کے پاس لوکر الارٹمنٹ کے وقت فکس ڈیپوزٹ لینے کا ادھیکار ہے اس اماؤنٹ میں تین سال کا قرائعہ اور لوکر کھولنے کے لیے بریکنگ چارج دونوں شامل ہوں گے دوسرا بدلہ جو کیا گیا وہ یہ کہ بینکوں کو کرنٹ لوکر ہولڈرز یا ایسے لوگوں سے ٹرم ڈیپوزٹ مانگنے کی اجازت نہیں ہے جن کے پاس پہلے سے ہی آپریٹیو لوکر ہیں اب اس کا مطلب سمجھے تیسرا بدلہ یہ کہ اگر بینک نے اپبھوگتا سے پہلے ہی لوکر کا قرائعہ لے لیا ہے تو گراہکوں کو ایڈوانز اماؤنٹ میں سے ایک وشیش راشی واپس کر دی جائے گی چوتھا پراکرتک آبداؤں کے ماملے میں بینک گراہکوں کو جلد سے جلد سوچت کرنے کے لیے ذمہ دار ہے اس کے علاوہ لوکر میں رکھے سامان کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو بینک ویاپک بورڈ اپروٹ پولیسی کے ساتھ تیار رہے ہیں جس میں اس کی جواب دہی کا بیورہ ہو حالکہ نئے پراودھانوں کے مطابق بھوکمپ بار جیسی پراکرتک آبداؤں کے قارن لوکر کے کسی بھی نقصان یا نقصان کے ماملے میں بینک ذمہ دار نہیں ہوں گے وہیں بینک پروفیشنلز کی اور سے کسی طرح کی دھوکہ دھڑی آگ یا امارت ڈہینے کے ستھیتی میں بینکوں نے سالانہ رینڈ کی راشی کا سو گنا نردھارت کیا ہے اتنا ہی نہیں جن چیزوں میں لوکر کیر شامل ہیں ان میں لوکر سسٹم کا اچت سنچالن اور یہ سنشت کرنا کہ لوکر میں کوئی اناپرووڈ ایکسس نہ شامل ہو اس کے علامہ بینک یہ سنشت کرنے کے لیے لوکر ایگریمنٹ میں ایک ایڈیشنل کلاوز شامل کریں گے کہ لوکر کرائے پر لینے والوں کو لوکر میں کچھ بھی خطرناک سامان رکھنے کی پامیشن نہیں ہوگی تو اگر آپ بھی بینک میں لوکر کھلوانے کی سوچ رہے ہیں یا پھر آپ کا بینک میں پہلے سے لوکر ہے تو ربی آئی کی نئی گائیڈ لائنز کے بارے میں اچھے سے جان لیں تو یہ تو رہی لوکر کے رکھ رکھاؤں کی بات لیکن وقت وقت پر میں آپ کو شیئر بازار کی ای بی سی ٹی باتاتا ہی رہتا ہوں آگے تمام اپ ڈیٹ تمام فیکٹ چیک کے لیے آپ دیکھیں رہے یہ ٹائم سنو نبھارت کا ڈیشنل پلیٹ فارم نمسکار